بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیو کو لاستک لازمی دیکھئے گا میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جوب پر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بھی سمجھاؤں گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جوب کہاں کہاں کی ہیں کون کون سے شہر کے لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپنی مکمل ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کی تعلیم کیا ہونی چاہئے کہاں آپ لوگوں کی جوب ہوگی کہاں پوسٹنگ ہوگی پر ڈیلی بیسیز پر آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ میرے اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ ڈیلی آنے والی جوب سے متعلق تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جوب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے جوب پر اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان سا ہے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں چلے جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ ٹائپ کریں گے ہماری ویب سائٹ کا نام جوبز روزانہ جی او بی ایس آر او ز ای 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 جیسے ہی آپ جوبز روزانہ ٹائپ کریں گے میں نے گوگل اوپن کیا اور گوگل میں میں نے لکھا جوبز روزانہ اور جوبز روزانہ لکھنے کے بعد سب سے اوپر آپ کو ہماری سائٹ کا نام نظر آ رہا ہوگا تو میں اس نام کے اوپر کلک کروں گا نام پر کلک کرنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ لوگوں کے لئے ایڈ کرتا جاؤں اگر آپ لوگ گوگل کے علاوہ کسی اور براؤزر کا استعمال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری ویب سائٹ نہ ملے یا سب سے اوپر جوبز روزانہ لکھا ہوا نہ آئے تو آپ لوگوں نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا آپ لوگوں نے نیچے لنک دیا ہوا ہے اس لنک کے اوپر کلک بھی کر لینا ہے تو ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گے آپ جوبز روزانہ کے نام کے اوپر سب سے پہلے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ کا جو ایک پیج ہے یہ پیج آپ کے سامنے جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور اس پیج میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ جتنی بھی انفارمیشنز ہیں جوب سے متعلق اور جو بھی وہی معلومات ہیں وہ معلومات سب سے پہلے آپ تک اسی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے یہ دی جاتی ہے یہ جوبز روزانہ سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے اور اس سائٹ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی ڈیٹ میں دو جوبز میں نے اپلوڈ کی ہیں ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو آپ سن بھی سکتے ہیں اور ان کو آپ اپلائی کرنے کے لیے ہمارے جوبز روزانہ چینل پر جا کے سمجھ بھی سکتے ہیں میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ایجوکیٹر جوبز کی جو کہ آناؤنس کی گئی ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے نئی جوبز ہیں پنجاب کے ہر شہر کی جوبز ہیں اور اس کی مکمل انفارمیشن تو اس کے اوپر کلک کرنے سے ہی پتا چلے گا اور ایچ بیل کی بھی بہت ساری جوبز آئی ہیں آپ کے اپنے شہر میں آپ کی جوب ہوگی آن لائن اپلائی ہوگا فری اپلائی ہوگا اس جوب کی ٹائٹل کے اوپر بھی کلک کر کے آپ اس جوب کی معلومات لے سکتے ہیں میں نے کلک کرنا ہے ایجوکیٹر جوب 2020 کے اوپر جیسے ہی میں ایجوکیٹر جوب 2020 کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور اس پیج کے اوپر ایجوکیٹر جوب سے متعلق جو تفصیلی معلومات ہوں گی یہ معلومات آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے اس جوب کا اعلان کیا گیا ہے جی اور یہ اس کا وہ ہے مطلب اشتہارنک کا جو ایک نمبر ہوتا ہے کیس نمبر جس کو بھی عام لفظوں میں بولتے ہیں اس کے بعد جی اس کی جو ہوگا مطلب لاسٹ ڈیٹ ہوگی اپلائی کرنے کی وہ ہوگی جی آپ کی تیرہ اپریل ہوگی جوب کا بقاعدہ اعلان کب کیا گیا تھا بائیس مارچ کو اس کا اعلان کیا گیا تھا میل اور فی میل دونوں اپلائی کریں گے جی لازمی ماسٹر ڈگری والے اور ریجوشن والے تو لازمی طور پر اپلائی کریں گے عمر کی حد اگر آپ کی عمر اٹھارہ سے لے کر پینتیس سال تک ہے تو آپ لوگ اپلائی ایزی لی کر سکتے ہیں دو سو ستتر سے زیادہ جو ہے یہ پی پی ایسی کی جوبز ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور اس سائٹ پر جا کر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے چھے سو روپے کا چلان فارم آپ نے نیشنل بینک میں یا بینک دولات آف پاکستانی اسٹیٹ بینک میں جمع کروانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بہت سیمپل سا ہے پی پی ایسی کی سائٹ پر جائیں گے وہاں جا کر اپلائی آن لائن کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کا اپلائی جو ہے وہ ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کو پی پی ایسی کی سائٹ سے اپلائی کرنا نہیں آ رہا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا میں اس کی بھی ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ لوگوں نے کسی بھی بات کے لیے پریشان نہیں ہونا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو آپ لوگوں نے پروموٹ کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی بہتر طریقے سے کام کر سکوں اور آپ لوگوں کے لیے اچھی سی اچھی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکوں ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ضرورت مت لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا کہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی جاب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر